پھر سوال پیدا ہوا بڑھا کر کتنے کرو فرمایا ایک ہاتھ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کو الہ نہیں کہنا ایک ہاتھ بتاتا ہوں الہ نہیں کہنا بولو الہ نہیں کہنا یہ حضور نے خود فرمایا مجھے الہ نہیں کہنا مجھے الہ نہیں کہنا کہ الہ کی کتنی شخصی ہے وہ رب نے محمد کے وجود میں صاحب آئے زور سے بولو سبحانہ اللہ اور زور سے کہو سبحانہ الہ نہیں کہنا نہ کہنا ہے نہ ماننا ہے کیوں اس لیے کہ الہ نہیں کہنا الہ کا محبوب کہنا ہے اس میں بھی ہم نے تعریف کا پیلو دون لی ہے الہ نہیں کہنا الہ کا محبوب کہنا اس میں بھی ہم نے تعریف کا پیلو دون لی ہے اللہ کے بدل سے الہ نہیں کہنا الہ کا حدیب کہنا ہے کچھ کمی کراؤ نہیں سمجھائی جیسے چارٹ ہو گیا ان کو پنلتی لگ گئی ہے کہتے ہیں کچھ کمی کھڑو کوئی رخصت کرو ہماری باکہ کونوں بوجھ لگ گیا جراب رخصت کریے بڑی دی کچھ کمی کھڑو میں نے کہا اگر یہ طرز اللہ نے اپنائی ہوتی تو ہم ہیں اللہ کے بندے ہم بھی اپناتی ہیں اللہ فرماتا ہے لعم رکھ حبیب تیری جان کی قصص بولو نا اگر سن رہے ہو تو بولو اگر اللہ نے دل دیا ہے تو بولو اگر خدا نے زبان بخشی ہے تو بولو اگر اللہ نے حضور کی محبت سے منور دماغ بخشا ہے تو بولو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا کیا مدلو اٹھو سونے والے اٹھو سونے والے اٹھو اٹھو سونے آڑے اٹھو آپ کو کمی کرنے والی بات ہے اگر وہ کہے چادر والے سونے والے کبھی کہے کمبل والے کبھی کہے اے سردار آپ قسم کس کی اٹھاتے ہیں بھئی بھئی اللہ کی آپ قسم اٹھائیں کعبہ کی آپ قسم اٹھائیں قرآن کی کیوں اس لیے کہ قسم ہمیشہ حضیم شہری ہوتی ہے قسم اگر کسی قصیف چیز کی ادنا چیز کی دنین چیز کی قسم آپ اٹھائیں گے تو کافر ہو جائیں گے کیونکہ یہ قسم کا مزا ہے قسم کا مزا ہے مزا کا نہیں مزا ہے قسم کا مزا ہے کہ کسی دنین چیز کی قسم کی جائے آپ یار تھوے بھادر کوئی قسم جو بھی نا قسم کسی ادنا شہری ہو تو قسم نہیں ہوتی قسم رب کی قسم قرآن کی قسم کعبہ کی اللہ عظیم ہے ہم قسم اللہ کی اٹھاتے ہیں کعبہ عظیم ہے ہم قسم اللہ کی وجہ سے کعبہ کی اٹھاتے ہیں قرآن کلام اللہ ہے ہم اللہ کی وجہ سے قسم قرآن کی اٹھاتے ہیں اللہ تو آپ ساری عظمت رکھتا ہے عظمت اللہ اب میں پوچھتا ہوں منارے والوں سے اب میں پوچھتا ہوں قرطبہ اور منصورہ والوں سے اور تم کہتے رہے تو عظمت اللہ اب میں اس عظمت والے اللہ سے پوچھتا ہوں جب تُو عظیم ہے سارا جہان تیری قسم اٹھاتا ہے تُو عبود کی زندگی علیتیوں قسم اٹھاتا ہے فرمات تم جانتے ہو میں عظیم ہوں تم میری قسم اٹھاتے ہو میں عظیم جانتا ہوں میرا محمد عظیم ہے مرے تکبیر مرے انسال مرے انسال مرے انسال مرے تحقیر مرے حیدری مرے تکبیر مرے تکبیر حضرت انسال مالک اور ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کی عادت نہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کے قسم اٹھاتا پھرے اللہ کی بات سمجھ نہیں ہے یہ کوئی اللہ کی عادت نہیں با عادت سے مجبور ہے چونکہ پہلے بھی تو اٹھاتا رہا وہ اس کی ان کی اٹھا دی نہیں سمجھ اس آدمی کا ماننا بھی کوئی ماننا نہیں جو مانمن پر مجبور ہو دی رہا پہلے اس کی تو عادت ہے اس کی تو عادت ہے انسال مالک کیا فرمارے اللہ نے اس سے پہلے کسی کی حیات کی بھی قسم نہیں اٹھا مطلب ہے اللہ کی کوئی عادت نہیں قسمیں اٹھانا زندگیوں کی یہ بات اللہ بھی حیات محمد دن دے اس نے کسی کی حیات کی زندگی کی اگر قسم اٹھائی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی حیات کی قسم اٹھائی ہے اور کیوں اٹھائی ہے لِعَنَّهُ عَقْرَمُ الْبَرِيَةَ عَنْدَهُ فیصلہ کا زیانت بن مالک نے فرمائی اس لیے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے محمد ہیں اس لیے رب نے عزت کی وجہ سے اٹھائی ہے عیات کی قسم اٹھائی ہے اب کمی کر کر دکھاؤنا اس میں بھی کچھ کمی کرو مگر کمی کرو تو ستے سے سکھو جاؤ پھر ایک اونٹو گوسرا مالک ہے ہم محمد اسماعیل ہیں ہم محمد اسماعیل ہیں نہیں سمجھے ہم محمد اسماعیل ہیں ہم عبداللطیف ہیں ہم مدر حسین ہیں میں کہا اگر نہیں ان کی عیاتی کی قسم اٹھانی تو مدر سنگ بنو اگر محبوب کی زندگی کی قسم نہیں اٹھانی تو تیفہ سنگ بنو اگر اس کی عیاتی کی قسم نہیں آنی تو سمیلہ سنگ بنو محمد اسماعیل تب اٹھاتا جائے سکتے ہو کہ جس کی زندگی کو سب سے باعظمت خدا مانے اس خدا کے بندے ہو تو تم بھی مانو محمد سب سے آجیل ہیں بھی بننا اور ان کو حظیم بھی نہ سمجھ یہ چوری ہے اور سینہ زوری ہے کہو نا سینہ زوری ہے اور بولو نا سینہ زوری ہے اور اولی کہنا کم زوری ہے خور سے بولو سینہ زوری ہے اور دب کے بولو نا سینہ زوری ہے کون ہے جی ہم محمد اسماعیل ہیں کون محمد اسماعیل ہے ہے حضور کا امتی تو میں کہ امتی ہونے کے بعد دو نے یہ کہا کہ اس میں تو کمی کرو اور بولو نا کیا کون سا انتی ہے جو کہتا ہے کہ ان کا تعریف کرو تو کمی کرو میں آگے تیری مد اللہ سے بھی بڑی اللہ تو کبھی نہیں کرتا کیوں کون ہے لا تیس پارے قرآن اٹھا کے دیکھ کیوں بڑا پھنے کھاں بڑا پیتا ہے تیس پارے قرآن میں ایک لفظ نکال کے دکھا ایک لفظ نکال کے دکھا اللہ تعالیٰ تو مسئلہ بھی بتانا چاہے نا نبیوں کو تو بڑے عدد سے بتاتا میں کل ہی متعلق کر رہا تھا تفسیر کا ایک عجیب بات پر سامنے آئے تھا کہ حضرت تعالیٰ علیہ السلام کی نڑیر میں بیویاں تھی اور سومیوں ہی کرنا چاہتا یہ قرآن کہتا ردلی بات نہیں کہتا سپیکر میں مطلب ان کی طرح نہیں تھی وہ محلوں میں ان کو بند کرتا دو 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 سال بیویوں سے ملنے ہی نہیں ایسی بیویاں نہیں تھی ہاں تو جو ہے بھئی نڑے نوے قرآن کہتا ہے مثال میں اللہ تعالیٰ ان کو کہنا چاہتا ہے کہ ایسا نہ کرتا ہوں ایسا یہ کہنا چاہتا ہے اب خدا ہے نا اللہ ہے اب ان سے کوئی پوچھے بھائی بیان ہے مولویہ تو کہندے ہیں اللہ دو ہمیں نہیں کچھ نہیں بھائی جسے چاہے گھنڈ دے ہو میں نے کہا بتا قرآن ہے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے بس ہومی بیوی نہیں کرنی دعوت نہیں کرنی کیسے کہا ایک آدمی کو بھیجا بھیجا میرے دعوت سے مسئلہ پوچھ مسئلہ پوچھ گیا میرے پاس ایک دنبی ہے اور میرے بھائی کے پاس نڑی میں دنبیاں ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ایک دنبی میرے پاس ہے وہ بھی میں لے لوں وہ بھی میں لے لوں نڑی میں والا دعوت بتائیے اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے اس کو بیجا جائے بات تو اتنی ہے نا وہے سامنے نہیں کرنی لیکن انداز دیکھو مجبوری کیا ہے اب بابیہ کو نہیں سمجھائی کہ آمن کوری ہے یاو داؤد اے داؤد لا تفائی اے سمجھ کر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جیسے یہ کتری بندے ہیں بندے ہیں بندے ہیں بندے ہیں اوہ میں جب بندے ہیں بچگے بھلے بندے ہیں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا لگتا ہے نیم اللہ آپ کو انہوں نے ہوا باپ جنگے بندے ہیں ایسے عام بندے نہیں کی چھوٹ بندے ہیں نیم اللہ آپ دو عام بندے نہیں ہیں نیم اللہ آپ دو میرے نبی بڑے اچھے بندے ہیں اب ان کو کہہ سکتا تھا نو اے نکار کہہ سکتا تھا کہ اے قرآن ہے فرمائے جا میرے داؤں سے مسئلہ پوچھ کہ میرے پاس پیڑ ہے ایک میرے بھائی کے پاس ہے نا دن میں وہ چاہتا ہے میری ایک پیڑ بھی اپنے نو سو والی دوں ایجڑ میں شاندل کر لے جی کرتا ہے اب جب اسے مسئلہ پوچھا قال لگا زرمك بسؤال نعجتگیلان عاجی وین کثیرا من الخلطاء لیبغی بعدهم الى بعد اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاہُمْ وَذَنَّ دَابُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ بَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ بَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ پرجمان دو بَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ بَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرْرَاكِ عُوْا عَنَا بَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ بَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ بَسْتَغَفْرَ بَأَنَا موسیقی سلام على نوح فی العالمی سلام على روسى و هارو سلام على إلياسی سلام على إبراهیم سلام على موسى و هارو موسى تن سلام على حارو سلام على حارو سلام على إلياسی سلام على إبراهیم موسى 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 موسى